دوستو آیس تاریخ ہے 29 دسمبر 2020 اور امپورٹنٹ کچھ یہ ایٹی آئی جابز کی انفرمیشن آئی ہے جس کی جانکاری لے کر کے میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر کے آیا ہوں تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی نوٹیفیکیشن سے جو کیا رہی ہے جمہو کشمیر سٹاف سیلیکشن بورڈ کی طرف سے جہاں پر ڈرافٹسمن سیول سپروائزرز فیڈر میکینک اور اس کے علاوہ اور بھی انہیں بہت ساری ویکنسیز ہیں جس کے لیے ایٹی آئی کنڈیڈیٹس ایلیجیبل ہے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر ایک چیز کا آپ سبی کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ کیول جمہو کشمیر ڈومیسائل کنڈیڈیٹس کے لیے ہی نکالی گئی ویکنسیز ہیں ٹوٹل 580 ویکنسیز کے لیے نوٹیفیکیشن جالی کیا گیا ہے جمہو کشمیر اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے میکسیمم چالیس سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے پچیس ہزار پانسو سے اکیاسی ہزار ایک سو کا پیسکیل دیا جا رہا ہے الانسس الگ سے ہوں گے بیس جنوری دو ہزار اکیس تک آن لائن مادہم سے آپ ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا لنک اوپیشن نوٹیفیکیشن کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں سب سے اوپر مل جائے گا ریکروٹمنٹ کی دوسری امپورٹنٹ جوپ نوٹیفیکیشن آ رہی ہے آئی او سی ایل انڈین آئیل کورپریشن لیمٹیٹ پائپ لائن ڈیویزن کی طرف سے جہاں پر تیکنیکل اٹینڈینٹس کے لیے 47 ویکنسیز ہیں جس کے لیے آئی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے آئل انڈیائیز میں جوپ لوکیشن نینے والی ہے اور دیش کے آپ کسی بھی حصے میں ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میکسیموم 26 سالے آپ پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے حالانکہ کی کیٹیکری وائز ایج میں ریلیکسیشن سبھی گروپس کو یہاں پر دی جائے گی 23,000 روپے سے لے کر کے 38,000 روپے تک یہاں پر انیشیلی سیلری آفر کی جاری ہے الانسز الگ سے ہوں گے پندرہ جنواری 2021 تک آن لائن مادہم سے آپ ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا لنک اور افیشل نوٹیفیکیشن اور ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر مل جائے گا ریکروٹمنٹ کی تیسری ایمپورٹنٹ جوب نوٹیفیکیشن آ رہی ہے NEIST یعنی کی North East Institute of Science and Technology کی طرف سے جہاں پر الیکٹریشنز میکینک کارپینٹر پلمبر اور اس کے لیے اور بھی بہت ساری ویکنسیز ہے جس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ایسے ایٹی آئی کینڈیٹس جنہیں دو سال کا ایکسپیرینس ہے اپنے اپنے فیلڈ سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 35 یہاں پر ٹوٹل ویکنسیز رکھی گئی ہیں اسم یہاں پر جوب لوکیشن رہنے والی ہے میکسیو 28 سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جس میں کی ریلیکسیشن سینٹرل گورنمنٹ کے ہی نومز کے انصار رہیں گے انیس ہزار نو سو سے 63 ہزار دو سو یہاں پر انیشیلی سیلری آفر کی جاری ہے سیپی سی سیون لیول ٹو کی یہ سیلری ہے الانسز الگ سے ہوں گے ایک جنوری دو ہزار اکیس تک آلنائن مادیم سے آپ ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لنک میں نے اس کے لیے اپلائی کرنے کا ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے آج کی چوتھی جاب نوٹیفکیشن آ رہی ہے HPU کی طرف سے ہیماشل پردیش یونیورسٹی جہاں پر جونیور آفیس اسسٹینٹ الیکٹریشن ورک انسپیکٹر لیب اٹینڈنٹ اور اس کے لیابا اور بھی بہت ساری ویکنسیز جس کے لیے جب نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے آئی ٹی آئی کینڈیڈیٹس الیجیبل ہیں اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ٹوٹل 28 ویکنسیز حالانکہ نوٹیفکیشن میں آپ کو اور بھی بہت ساری ویکنسیز تیکھنے کو ملیں گی لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے لیے نکالی کی ویکنسیز پر تو یہاں پر 28 ان میں سے ایسی ویکنسیز ہیں جس کے لیے آئی ٹی آئی کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں ہماشر پردیش یہاں پر جوب لوکیشن آنے والی ہے میکسیموم 45 years یہاں پر ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے 20,200 روپے کی انیشلی یہاں پر سیلری آفر کی جاری ہے اللانسز الگ سے ہوں گے ساتھ جنوری دوہزار اکیس آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا لنکھ ہم نے ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا ہوئا ہے آئیل انڈیا کی طرف سے ایک ایمپورٹنٹ جوب نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے اسسسٹینٹ ٹیکنیشنز اور آپریٹرز کے لیے آئی ٹی آئی کینڈیڈیٹس اس کے لیے الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے نمبر آف ویکنسیز ابھی یہاں پر ڈسکلوز نہیں کی گئی لیکن ایک سے زیادہ ویکنسیز ہیں کافی ساری ویکنسیز ہیں راجس تھانی آپ پر جوب لوکیشن رہنے والی ہے میکسیمم تیس سال ہی اپر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جس میں ریلیکسیشن سینٹرل گورمنٹ کے انصار رہیں گے تیرہ جار پانسو سے لیکرکہ اٹھائیس ڈزار روپے ہیں پر سیلری آفر کی جاری ہے الانسس الگ سے ہوں گے 20 جنوری 2021 تک آپ آن لائن مادہم سے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے دوستوں کی کیبل یہی ویکنسیز ہیں جس کے لئے ایٹی آئی کینڈیڈیٹس اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں اس کے نیچے اور بھی ویکنسیز ہیں جس کی جانکاری میں یہاں پر دی ہوئی ہے آپ لنک پر کلک کر کے ان سب بھی ویکنسیز کی جانکاری بھی ایک بار ضرور دیکھ لیں تو دوستوں آج کے لئے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کل اگر جو بھی important job notifications آئیں گی اگر بڑی job notifications آتی ہیں تو اس کی جانکاری کے ساتھ میں کل شام دوبارہ اپسٹس ہو جاؤں گا پتک کے لئے میں لیتا ہوں آپ سے اجازت دھنیواد